السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر سکس این سیون ایٹ این نائن سے متعلق سکس سیون ایٹ نائن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو ہمارے پیام پہنچائے اور ان امتوں نے انہیں کیا جواب دیا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا اپنے علم سے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کچھ غائب نہ تھے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کچھ غائب نہ تھے وَلْوَزْنُ يَوْمَيْدِنِ الْحَقِّ اور اس دن تول ضرور ہونی ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک میدان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وساط رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وساط ہے علامہ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ حضرت دعود علی صلی اللہ علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے اس کے پلوں کی وساط دیکھی تو عرض کیا یارب کس کا مقدور ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے ارشاد ہوا کہ اے دعود میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک خجور سے اس کو بھر دیتا ہوں یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضلِ الٰہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے اللہ السمد میزان کو بھر دے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ تو جن کے پلے بھاری ہوئے نیکیاں زیادہ ہوئیں فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَحِی مُرَادُ کو پہنچیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ اور جن کے پلے ہلکے ہوئے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوئی یہ کفار کہا لوگا جو ایمان سے محروم ہیں اور اس وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ اور جن کے پلے ہلکے ہوئے فَأُولَائِكَ الَّذِينَا خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے کہ ان کو چھوڑتے تھے جھٹلاتے تھے اور ان کی اطاعت سے موہ موڑتے تھے آج کی اس گفتگو میں یہ چیز ہمیں پتا چلی کہ میزان حق ہے میزان حق ہے اور نامِ آمال تولے جائیں گے یہ بھی حق ہے وَمَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُوا فَأَوْلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُوا جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی خسارے میں ہیں اور یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا ان زیادتیوں کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ میزان حضرت دعوت علیہ السلام نے دعا کی تو میزان دکھائی گئی اور اس کے پلوں کی وسط بھی دکھائی گئی جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے تھے بہرحال ان آیتوں میں غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ